ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافظ سے ہوں گے آج کی خبر کا عنوان ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا گائیں کی قربانی کر سکتے ہیں اس کے متعلق علماء دیوبن کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ہم سنائیں گے تو دوستو جیسا کہ عجد الازحہ کا وقت بہت قریب ہے اور قربانی کی جائے گی تو قربانی کن کن جانوروں میں کر سکتے ہیں جیسا کہ گائیں بیل بھیس بھیسان اونٹ اونٹنی اور بکرا بکری دنبا ان میں قربانی کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے اندر گائیں پر پابندی ہے تو اس کے متعلق داروالعلم دیوبن کا کیا فتوہ ہے وہ آپ ضرور سن لیجئے گا اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا کسی شخص نے داروالعلم دیوبن سے سوال کیا ہندوستان میں گائیں کی قربانی کرنا کیسا ہے اب داروالعلم جواب میں لکھتا ہے جو آپ لوگ بھی اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت اصلا میں قربانی کے لیے اونٹ گائے بیل بھیس بکرا بکری بھیڑ دنبا میں دنبے میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنے سے قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا ہندوستان کے جن صوبوں میں حکومت کی طرف سے گائیں کی قربانی پر پابندی ہے وہاں کے مسلمانوں کو گائیں کی قربانی سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہاں امن و آمان اور جھگڑا فساد نہ ہو اور سکون کا ماحول رہے اور جن صوبوں میں گائیں کی قربانی کی اجازت ہیں وہاں گائیں کی قربانی کر سکتے ہیں واللہ تعالیٰ عالم دارول علوم دیوبن تو دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے گائیں کے اوپر پابندی نہیں ہے اور جہاں پر گائیں کے اوپر پابندی ہے وہ احتیاط برتے وہ گائیں کی قربانی نہ کرے گائیں کو چھوڑ کر کسی اور جانور میں ان میں سے جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہے ان جانوروں سے وہ قربانی کے لئے حصہ لے سکتا ہے اور اپنے قربانی کر لے تو دوستو یہی دارول علوم دیوبن کا جواب تھا فتوہ تھا آپ لوگ اپنے رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا